بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ انڈے کے بغیر گلاب جامن بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جے کیسے بناتے ہیں گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے شوگر چاشنی میں ڈالے کے لیے تین کپ شوگر کے ڈالیں گے تین کپ پیس میں چاشنی میں پانی کے ڈالیں گے تین چار الائچیاں ثابت ڈالیں اور ڈیڑھ کپ خوشک دودھ یہ میں نیڈوں کا استعمال کر رہی ہوں اور آدھا کپ دودھ فریش ملک چار ٹیبل سپون دیسی گی آدھا کپ پلین فلاور میدہ ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور اس میں چاشنی میں تھوڑا سا ہم روز وارٹ ڈال لیں گے اور دو ٹیبل سپون لیمون جوس کے ڈال لیں گے اب سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کر لیں گے اس میں تین کپ پانی کے ڈال لیں گے تین کپ ہی ہم چینی کے ڈال دیں گے اب اس میں ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے چینی چونکہ تھوڑی سی زیادہ ہے جہاں کریم لائز نہ ہو اس میں ہم لیمون جوس ڈال لیں گے دو ٹیبل سپون اگر فریش ہو تو فریش ڈال دیں یا پھر آپ دوسرا ڈال دیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے روز وارٹر بعد میں ڈال لیں گے اب چاشنی کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم گلاب جامن کا ڈو تیار کر لیں گے خوشکی دودھ اچھی کوالٹی کا لینا چاہیے اسے گلاب جامن اچھی بنتی ہے میں نیڈوں کا اسمال کر رہی ہوں اب سب سے پہلے ان ساری خوشکی چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے میدہ بیکنگ پورڈر اور دودھ اب اس میں گی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دودھ جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے فریج میں سے نکال کے اسی وقت ٹھنڈا نہ اسمال کریں اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ ڈال لیں گے آدھا کپ میں نے فریش میل کی لیے دودھ میں نے سارا اسمال لیں کیا تقریبا اس میں سے ایک ٹیبل سپون بچ گیا یہ سارا میں نہیں ڈال لیں گے کیونکہ پھر یہ ڈو ہماری زیادہ نرم ہو جائے گی اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے اس طرح رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے پھر بعد میں ہم جب تھوڑی سیٹ ہو جائے گی تو اس کی بنائیں گے کلاب یامن چاسنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں روز وٹر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اور گیس بند کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو بلکل ہم نے تھنڈا نہیں کرنا گرم ہونا چاہیے اس کو کور کر دیں گے اب تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بنا دیں گے گلاب جامن سائز آپ کی مرضی ہے جتنا بھی بڑا جا چھوٹا رکھنا ہو تھوڑا سا آئل لگا لیں ہاتھوں کو جو گی لگا لیں اگر ہاتھوں کے ساتھ چمٹے تو اس میں کریکس نہیں آنے چاہیے اتنے سائز کی بنا لیں گے اسے رب بنا بنا کر رکھنے کے پلیٹ میں ہاتھوں کو تھوڑا تھوڑا میں تیر لگا لوں گے کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ یہ چمٹ رہا ہے اس طرح ہم سارے بول بنا کر رکھ لیں گے اب سارے میں نے بلا دیا ہے گلاب جامن اب ان کو فرائی کر لیں تیل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فرائی کرنے کے لئے چولے کی آنچ ہم نے درمیان نہیں رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی اگر زیادہ گرم ہوگا تیل تو باہر سے جل جائیں گے اندر سے ہمارے گلاب جامن کچھے رہ جائیں گے یہ سارے میں نے بنا لیا ہے تیل ہم چیک کر لیں گے اس طرح کا ہمیں چاہیے تھوڑے تھوڑے بابل آنے چاہیے اس میں زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب ان سب کو ہم ڈال دیں گے اس میں آئل میں مجھے اب ایک منٹ تقریبا ہو چکے چمچ کی مدد سے نہیں اسی سٹیک کی مدد سے اس طرح ہلا دیں گے جا کوئی چمچ لے لیں گلاب جامنوں کو ہم نے نہیں ٹچ کرنا پس آئل کو ہم نے اس طرح ہلانا ہے تاکہ سارے دونوں سائٹوں سے پک جائیں اچھی طرح اس طرح ہم نے اسٹیک کی مدد سے جہا کوئی چمچ لے لیں اس کو ہلا دونوں سائٹوں سے سارے سائٹوں سے اچھی طرح ان کا کلر ایک جیسا آئے اب یہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو چکے کلر آپ کی مرضی ہے زیادہ ڈاک کرنے جا جس طرح کا بھی آپ کو پسند ہو آپ اتنا کر لیں ابھی میں تھوڑا سا اور کروں گی اسی طرح ان کو ہلاتے رہیں تاکہ ساری سائٹوں پر ایک جیسا کلر آئے آج ہم نے بلکل اس کی ہلکی رکھنی ہے یہ تقریباً ہو چکے ہیں اگر آپ کو تھوڑا اس سے بھی زیادہ ڈاک ہو تو تھوڑے اور کر لیں میں اب ان کو نکال رہی ہوں نکال کے ہمیں اس کو ڈریکٹ چاشنی میں ڈال دیں گے چاشنی کا گیس میں نے چولہ بند کیا ہوا ہے اب ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسی طرح رکھ دیں گے اس میں پندرہ منٹ بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائیں دس پندرہ منٹ اسی طرح ہم ان کو پڑا رہنے دیں گے اب تک قریبن پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گلاب جامنوں کو چاشنی میں ڈال لے ہوئے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائیں ایک دو گھنٹ ہے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے اچھی طرح جب یہ پھول جائیں گے تو ان کو نکال لیں گے اب تک قریبن ڈیڑھ دو گھنٹ ہے ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اب چاہیں تو اسی طرح کسی بھی سرونگ برتن میں ڈال کے ان کو سرگ کر سکتے ہیں سیرے کے ساتھ ہی لیکن میں سیرے میں سے نکال کے کپکک جو کیس ہوتے ہیں اس طرح پیپر والے ان میں نکال کے ان کو سرگ کروں گے گلاب جامت دیکھیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بلکل اندر سے بھی سوفٹ ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جو دیکھیں بلکل جیسے آپ باہر سے لے کر کھاتے ہیں ویسے ہی بنے ہیں آپ اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی مزید نئی ویڈیوز کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تھینکیو فار واشنگ خدا حافظ